السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک نیک عورت کا واقعہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا تخت دیکھا اور نہ صرف اس تخت کو دیکھا بلکہ اس کی چیزوں کو بھی دیکھا بات کرتے ہیں حضرت ابو حامد حلاص رحمت اللہ علیہ کی وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بہت نیک عادت خاتون تھی ایک دن ہم بہت مہتاجی کی حالت میں تھے تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اے بیٹا ہم کب تک اس تکلیف میں رہیں گے جب سہر کا وقت ہوا تو حضرت ابو حامد حلاص کہتے ہیں میں نے دست دعا بلند کی اور کہا کہ اے میرے رب یا اللہ اگر ہمارے واسطے آخرت میں کچھ ہے تو اس میں سے ہمیں دنیا میں کچھ عطا فرما دیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ گھر کے ایک گوشے میں مجھے ایک نور دکھائی دیا میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک تخت اس کے سونے کے پائے ہیں اور وہ جواہر اس میں جڑے ہوئے ہیں تو میری والدہ سے کہا کہ بھئی یہ لو اور کچھ جواہر جو ہے ان کو بیچنے کے لیے وہ بازار کی طرف میں نکل گیا صبح صبح کا وقت تھا کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جواہر تو ہیں اور ان کو بیچوں کیسے جس جوہری کے پاس جاؤں گا وہ مجھ پر شک کرے گا کہ بھئی تمہارے پاس یہ کہاں سے آئے کہتے ہیں میں سارا وقت یہ سوچتا رہا بارحال مسجد گیا تو صحیح بازار نہ گیا لوٹ آیا جب لوٹ آیا تو مجھ سے میری ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو مجھے معاف کر دے میں نے کہا ماں ہوا کیا ہے کہنے لگی جب تو گھر سے نکلا تو میں سو گئی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوئی وہاں میں نے ایک محل دیکھا جس کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مکان ابو احمد حلیس کا ہے میں نے کہا میرے بیٹے کا تو ایک شخص نے کہا ہاں تو میں اس مکان میں جا کر اس کی کمروں میں گھومنے لگی دیکھتی کیا ہوں کہ اس کمرے میں تخت بچھے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک اور بڑے زبردست تو ان کے درمیان میں میں نے ایک تخت کو دیکھا تو وہ کچھ ٹوٹا ہوا تھا میں نے کہا ان تختوں کے بیچ میں یہ ٹوٹا ہوا تخت یہ کس قدر بے موقع معلوم ہوتا ہے تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس کے پائے تم نے لے لئے ہیں میں نے کہا اسے اپنی جگہ پہنچا دو تو جب میں جا گی تو پائے غائب ہو گئے تھے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسے خرچ نہ کیا اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسے استعمال نہ کیا اس واقعے کو روض الریاحین میں بیان کیا گیا ہے اور یہ ان کرامات میں سے ہے جو اللہ کے اولیاء کے ہاں ہوتی ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں بڑا ایک عجیب سا لوگوں کے ہاں کونسپٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ولی ہے تو کرامت تو ضرور ہوگی یہ ضروری نہیں ہے بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں کرامتیں نہیں ہوتی اور چھوٹے اولیاء ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامتیں ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور کچھ ایسے جہلا ہیں جو کرامتوں کے منکر ہیں حالانکہ کرامت کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے اس پر بات کروں گا کبھی اولیاء کی کرامتوں کا ذکر جو قرآن میں ہے لیکن آج بتانا یہ مقصود ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کرتا ہے کہ پھر جنت کی چیزیں وہ جنت ہی میں ملتی ہیں لیکن وہ دست دعا جب بلند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے بہت ہی پیارا واقعہ بہت ہی خوبصورت واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں اور بغیر حساب کے داخل ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہر رمضان کے بابرکت مہینے مبارک مہینے میں ہمیں معاف کرتے ہمیں بخشتے ہم سے راضی ہو جائے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آنے کی